الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علی ملن نبی عبادہ ام آباد میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر نہ کرتا ہوں کہ اس نے مارٹن قوارٹرز کلیٹن قوارٹرز جمشید قوارٹرز پاکستان قوارٹرز جمشید ایسٹ ویسٹ اور ایف سی قوارٹرز کا مسئلہ جو کہ بہت میرے لئے مشکل تھا میں بہت پریشان تھا اس کے لئے اسلام آباد میں بار بار میری بلاقاتے ہوئی ہیں خان صاحب کو میں نے بتایا خان صاحب نے مجھے مشورے دیئے کچھ ہماری گورنمنٹ بھی فارم نہیں ہوئی ہے لیکن میں آج سٹیٹ آفیس گیا تھا وہاں میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے بہت دیر تک وہاں بات ہوئی میری میں نے پورا ان کو مسئلہ سمجھایا ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ناجائز قابضین ہیں ان کا تو بھارا لہا میں کچھ نگوش کرنا ہوگا لیکن جن کے اپنے گھر ہیں ان کو کچھ احمقبلی ہم اس کا کچھ مسئلے کا حل نکالتے ہیں میں نے کہا دیکھئے لوگ بے گھر ہو جائیں گے میں نے وعدے کیے لوگوں سے اور میرے وعدے ہیں نائنزیریہ کی لیس کا اور یہ مارٹن کوارٹرز وغیرہ کا پلیز اس کا حل نکالیے تو یہ جو سر پر لٹکتی ابھی تلوار تھی میں لوگوں کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایک مہینے کی ڈیٹ آگے ہو گئی ہے ایک مہینے کی ڈیٹ آگے ہو گئی ہے اور ایک مہینے بعد انشاءاللہ عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی اور جو میں نے وعدہ کیا ہے میں اسے پورا کروں گا میری زندگی کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ میں کسی کو بے گھر ہونے سے بچا لوں تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں نے ابھی فیلحال اتنا کیا آپ کے لیے جو کچھ بھی نہیں ہے تو میں معذر چاہتا ہوں کہ آپ کا بات نوٹس بھی کیوں آیا لیکن انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ایک مہینے کی مہینے ڈیٹ آگے بڑھا دیئے آپ کا اپنا بھائی اینے ٹو فوٹی فائیف سے آمیر لیا خطو سین